بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کپتان کے حق میں بڑا فیصلہ دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کپتان کے یعنی عمران خان کے یعنی بانی پی ٹی آئی کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کو کل ادم قرار دے دیا ہے یہ نو مئیر سے متعلق بارہ مقدمات تھے جس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جبکہ لہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار دے دیا ہے آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کو تمام حلقوں میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ امران خان کی نو مئی کے بارہ مقدمات کے اندر جسمانے ریمانڈ کی استدہ کل ادم قرار دے دی گئی ہے اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج کے دن کی سب سے بڑی خبر آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ججز ڈٹ گئے ہیں ججز نے بڑے فیصلے دینا شروع کر دیئے ہیں نو مئی سے متعلق انتہائی اہم کیسز لگے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بارہ مقدمات میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے استدا کی گئی تھی جسے معزز عدلیہ نے معزز جسٹس صاحبان نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق استدا کو مسترد کر دیا ہے صرف یہ نہیں کیا بلکہ ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو حاضری کا نوٹیفکیشن تھا اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور آج کے دن کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے قرار دی جاری ہے کیونکہ کچھ صحافی حلکتوں صحافتی حلکوں اور کچھ جو امایدین اور تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے چند مہینوں میں نہ صرف ڈیالا جیل کے مکین نہیں رہیں گے بلکہ وہ اقتدار کے منصف پر بھی براجمان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا سماعت کے اندر کیا کیا ہوا کس نے کیا بات کہی ہے کون سے جج زیادہ غصے میں نظر آئے کس جج نے کہا کہ ثبوت دے دو ثبوت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ تمام تفصیلات شیئر کروں گا کون کون سے صحافی حضرات ہیں جنہوں نے اس انتہائی اہم فیصلے کو اپریشیئٹ کیا ہے ان کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس لئے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلا منٹ سے آخر منٹ سے دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن جانی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلیے ساتھ رکے ڈنڈے سدبا جیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچے رہیں چینل سبسکرائب کیا والنگوڈ نہیں کیا کر لیجئے آل ویڈیو کا چیک مارک آن کرجئے گا زیادہ کومنٹس کرنے ہیں تاکہ فائر وال کا جو ایشیو ہے فائبر وال نہیں ہے یہ فائر وال کا جو ایشیو ہے وہ بریک ہو سکے اب تک ہمارے ترمیان انفیشن فلو جائے وہ انٹیکٹ رہے اور ایک ووٹس ایپ چینل میں نے کریئٹ کر دیا ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوتا ہے اس کو کلک کیجئے ووٹس ایپ چینل جوائن کیجئے تاکہ ہمارے ترمیان جو بہترین رابطہ ہے وہ برقرار رہ سکے آج کے دن کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نو مئی کے بارہ مقدمات میں ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی جسے لاہور ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے اس جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا صرف یہ نہیں کیا بلکہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسے سر آ جا رہا ہے جو اس کا احوال ہے سماعت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پنو صاحب نے آج پنکے رکھ دیا ہے یعنی تنکے رکھ دیا ہے کیا بات ہے میں ان کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا جناب لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئے یعنی چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کے خلاف درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے نو مائی کے دوران دہشت گردی کے درج مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں تفتیشی آفیسر لے کر پیش ہوئے وہ جو ہمیشہ کی طرح ایک روٹین ہے پنجاب پلیس کے لوگ آئے ہوں گے پورے پنجاب سے تفتیشی آفیسرز بانی پی ٹی آئے کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ لے کر عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کے خلاف پنجاب میں درج تمام مقدمات کی تفصیلات دو رکنی بینچ دو رکنی بینچ تھا جس کے سامنے پیش کی گئی ہیں پروسیکیٹر جنرل پنجاب سے سید فرہاد علی شاہ نے ریکارڈ جمع کر آیا اب اس موقع پر عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے جو دلائل دیا میں سامنے رکھتا ہوں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ انصداد پننو صاحب نے سب سے پہلے سوال کی یہ بتائیے کتنا مقدمات میں زمانت خارج ہوئی تھی جسٹس انوار الحق پنو کا استفسار اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا انصداد دہشتگردی عدالت نے تین مقدمات میں زمانت خارج کی تھی نو مقدمات میں نے زمانت تین این مقدموں کے بارے میں ہمیں معلومات تھی اس کے اوپر پنو صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے پنکے رکھ دیا ان کو عمران خان کا کہنا ہے کہ جیسے ایک کیس زمانت ہوتی تو نئے کیس میں ڈال دی جاتی ہے فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پتا چلے کہ مقدمہ درج ہے تو فوری کاروائی ہونی چاہیے یہاں ملزم جیل میں تھا پھر بھی کاروائی نہیں کی گئی جسٹس انوار الحق پنو پھر عدالت نے موقف جو پروسیکیوٹر جنرل کا تھا وہ آیا سامنے یہ سب بھی صورت میں ہے جب ملزم عبوری زمانتوں پر نہ ہو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ کا عمران خان کی ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالنے پر عدالت پر موقف انوار الحق پنو صاحب نے پھر یہاں پر پنجاب اور کہا کہ عبوری زمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم کو شامل تفتیش کرنا کیا ملزم کو شامل تفتیش کیا گیا جسٹس انوار الحق پنو ایک سال آپ لوگ کہاں رہے کیا کرتے رہے اب یاد آیا پھر پنجاب کے رکھ دیا اور اس کے بعد پنجاب کا سلسلہ جاری رہا تو آگے کہتے ہیں جسٹ انوار الحق پنو پروسیکشن اور تفتیشی کی بدنیتی بتاتے ہوئے ایک سال سے مقدمے تھے تب گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی جیسے ہی ان کی رہائی کو امید ہوئی آپ کو جسمانے رمان یاد آگیا ان سوالات کے جب آبات آنا ضروری ہیں پھر جو پروسیکیوٹر جنرل تھے سید فرہاد علی شاہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہر صورت میں کروانے کی استعداہ کر دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ ہر صورت کروایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ عمران خان کا دیا ہوا بیان سچا بھی ہے یا نہیں ایڈوکیٹ جنرل سید فرہاد علی شاہ پھر پنو صاحب نے یہاں پر پناہ انہوں نے کہا آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی گئی جسٹس تارک سلیم شیخ کا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے اس تفسار آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ بہت اہم ہے جسٹس تارک سلیم شیخ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے تو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی جسٹس انوار الحق پنو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب فرہاد علی شاہ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی بھی اس کیس میں ملزم ہیں ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے ہیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے کچھ چیزوں کے لیے تشریف کے لیے انتہائی ضروری ہے پھر عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سے تفسار کیا کہ ملزم اس وقت جیل کسٹڈی میں ہے جس زمانی ریمانڈ کیا جیل کسٹڈی میں ہی ضروری ہے ایسا کیوں ہے یعنی آپ فیزیکل ریمانڈ بھی جیل کسٹڈی میں لے رہے ہیں سید پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہوں نے تو گھر سے بھی زمانت کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا تھا یہ تو خود کہتے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی ایسیو ہے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونے دیا جائے پھر جسٹس انمارالالہک پنو صاحب نے پنا یہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے اس بات کو یاد نہ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ریمانڈ کیوں ضروری ہے اور حاضری کیوں ضروری ہے ملزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک مقدمے سے بری ہوئے تو ہمیں بری ہونے کی امید پیدا ہوئی جب ملزم گرفتار تھا تو آپ نے اس وقت گرفتاری کیوں نہیں ڈالی بار بار کہتے رہے پھر پروسیکیوٹر جنرل فراد علی شاہ بولے ملزم گرفتار تھا آپ نے شاملے تفتیش کیوں نہیں کیا انمارالالہک پنو نے کہا انہوں نے کہا کہ تفتیشی صاحبان کو تفتیشی صاحبان کو مران خان نے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا تھا پروسیکیوٹر جنرل پھر پروسیکیوٹر جنرل صاحب اور جسٹس صاحب کے ترمیان بات ہوئی ایک سال تک پولیس کہاں گئی تھی کیوں ملزم کو گرفتار یا ریمان نہیں لیا گیا جسٹس انوارالالہک پنو پیمرہ کی ریپورٹ مئی دوزار چوبیس کو ملی پروسیکیوٹر جنرل پرنجاب فرہاد علی شاہ اس کے اوپر جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب ہیں وہ بھی بول پڑے انہوں نے کہا عمران خان کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ کو دس وزہ جسمانی ریمان کی کیا ضرورت ہے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کا سیمپل ایک بار گیا جائے گا اگر ملزم فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ نہیں کروا دا تو وہ خود اس کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا فراد علی شاہ اور پنو ساکھ کے درمیان پھر گفتگوئی آپ کو کب خیال آیا کہ آپ موڈرن ڈیوائسز کی طرف جانا چاہیے جسٹس پونو صاحب نے پنا فراد علی شاہ نے کہا کہ فوٹو گرامیٹک پر حملہ کر دے تقریر کا ریکارڈ پر عمرہ کے پاس ہوگا کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس حسابت ہو کہ سرکاری عمرہ پر حملہ کیا گیا پھر کہا کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا ثبوت ہے جس پر انحصار کر رہے ہیں وہ ہمیں تو دکھائیں آپ کے پاس جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ ہمیں تو دکھائیں آپ بے شک دو منٹ لے لیں اپنا سب سے بڑا ثبوت ہمیں پیش کریں پنو صاحب نے پنے کی روایت برقرار رکھی اس کے بعد انہیں کہا کہ آپ نے اس سب بتانا ہے کہ جو درخواست بزار یعنی عمران خان نے ٹویٹ کیا اس جرم میں کیا ہے کس سیکشن کی تحت کاروائی کی جسٹس تارے سلیم شیخ کی پروسیکیٹر جنرل کو ہدایت اور دس منٹ بعد دوبارہ جب وہ واپس آئے عمران خان نے پولیگرافک ٹیس سے انکار نہیں کیا بلکہ عمران خان نے وہ بغیر وکیل کے پولیگرافک ٹیس نہیں کروائیں گے یہ کہا انہیں پولیس پر اعتماد نہیں پولیس پر اعتماد نہیں وہ عمران خان کے بیان کو ٹیمپر کرنا چاہتی ہے جسٹس پر انوار الحق پنو نے صحیح فراد علی شاہ کو جواب دیا کہ نو مئی کے حوالے سے پورا بیانیاں بنایا گیا ٹھیک ہے عمران خان کے ٹویٹس پڑھ کر سنا رہے ہیں جسٹس پر انوار الحق پنو نے روکتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات و سیاستدان آج بھی دے رہے ہیں اس سے زیادہ ججز کو دھمکیاں دی جارہی ہیں جسٹس تارک انوار الحق پنو کا مریع و نواز کی گفتگو کی جانب اشارہ اور انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو حملہ ہم کر دیں گے علاوہ ڈیٹیل میں کہتے رہے اور اس طرح پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور جب فیصلہ آیا تو اس میں ڈیٹیل دیا تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی رمان کل ادم قرار دے دیا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ٹویٹ کر رکھ ہے میں شامل کرتا ہوں جیسے سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں عمران خان کا جسمانی رمان لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا سابر شاکر صاحب کہتے ہیں عمران خان کے خلاف نو مائی کے گیرہ مقدمات کا رمان کا روائی کل ادم قرار رشاد بٹی صاحب کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے نو مائی کے بارہ مقدموں میں عمران خان کا جسمانی رمان اور ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن کردم قرار دے دیا تو یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اب تک کی اب میں آ جاتا ہوں اگلے چند مہینوں کے اندر کیا ہونے لگا ہے دیکھیں یہ جو ہوا چل پڑی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ اقتدار میں آئیں گے اس کی صرف اور صرف ریزن یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس کوئی گراؤنڈز باقی نہیں رہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے ہونے والے مینڈیٹ تھیفٹ کو بچا کر اس پر روزانہ کی بیاد پر تین تین چار چار جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے نا اس کے ڈر کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ عوام ریٹیلیٹ کر رہی ہے اور مستقل بنیادوں کے اوپر کر رہی ہے چاہے فائر وال یا فائبر وال فائبر وال آپ کو پتہ ہے نا کس نے کہا ہے بلے ایک تو پڑے لکھے رہی دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے تو وہ فائر وال لگانے کے باوجود عوام نے تنکے رکھا ہوا ہے گھروں سے لے کر سوشل میڈیا تک پہلی ریزن تو یہ ہے دوسری ریزن اگوں آ رہے ہیں امریکہ کے انتخابات اور امریکہ کے انتخابات میں اس وقت جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اس میں ٹیلٹ جو ہے پاکستان کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف ہے کیونکہ اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے مخالفت کی تھی لیکن ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن اگر آ جاتی ہے تو خان صاحب باہر بھی آئیں گے اور اقتدار میں بھی آئیں گے تو آنے والے جو چند مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں ویری رائٹلی سیڈ بائی نسٹر صدقیسر اور پھر حامد میر صاحب ان کی طرف سے بڑا رائٹلی سیڈ کہ ڈیسیمبر ڈیسائسیب ہو سکتا ہے میں آلریڈی کہہ چکا ہوں اکتوبر نومبر ستمبر اکتوبر نومبر یہ تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے پاکستان کی پولٹیکس کی ڈیریکشن کو ڈیفائن کرنے میں اور اگر پاکستان کی پولٹیکس کی ڈیریکشن ڈیفائن ہوتی ہے خان صاحب کی مقدمات سے رہائی جس طرح بارہ بارہ مقدمات میں زمانت زمانت تو نہیں خیر وہ ان کا جو جسمانی ریمانٹ کی استعدادہ ہے وہ کل ادم قرار دی جا رہی ہے پھر نوٹیفیکشن ان کی جو ویڈیو لنک حاضری کا ہے وہ کل ادم قرار دیا جا رہا ہے تو اٹس ار سائن اٹس ار سائن کہ اب جوڈیشری نے سٹینڈ لیا ہے جوڈیشری سٹینڈ لے چکی ہے اور پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اور لیگل جوڈیشل سسٹم ہے اس نے اپنا راستہ متعین کر لی ہے اور اس صورت کے اندر خان کی واپسی تو بنے ہی بنے تھوڑا اس میں ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن حالات ڈیولپ اسی طرف ہو رہے ہیں ڈیولپن پولٹکس ہے پاکستان کس وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا تب تک سوشیویشن ایسی رہے گی ولوگ سے تنہیں سبسکراب کیجئے بیل آئیکن کیے دعا میں آل کیے گا اسلام علیکم ورکاتہ